ہم پاکستان سوسیٹی آف سیول انجینئرز نے وارٹر سوس منیجمنٹ کے اوپر اور کنزرویشن کے اوپر ایک بڑا خوبصورت سیمینار کنکات کیا وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تاہر سلطان صاحب جو پاکستان سوسیٹی آف سیول انجینئرز کے چیف ایگزیکٹیو ہیں آج کے اس پروگرام سے قریباً بقاعدہ لانچنگ بھی کی گئی اس سوسیٹی کی اور یہاں پر موجود جتنے بھی پارٹسپنٹ سے بہت سینئر پروفیشنلز اور بڑے سیزن لوگ یہاں پر موجود تھے ان سب نے تاہر سلطان صاحب کے اس اٹیمٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا اور ان کو بڑا لوٹ کیا تو ہم تاہر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کی پیچھن کی کیا مرگ آتا ہے تینکیو برمہ تاہر صاحب تینکیو جی بتائیے گا کہ یہ پاکستان سوسیٹی اور سیویل انجینئرز کی جو آج تقریباً بقاعدہ لانچنگ کی یہ بنیادی طور پر اس میں آپ کے آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں جس کے جیسے آپ کو لگا کہ اس کی ضرورت ہے یہ جیس کی جو شروعات ہوئی ہے وہ ایسے ہوئی ہے کہ میں اور میرے کچھ کلاس فیلوز ہم نے ہمیں یہ سوچ آئی کہ ہم یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے بڑی ایک مختلف کم سی فیس تھی گورنمنٹ نے ہم پہ اتنا خرچہ کیا اور ہم نے انجینئرنگ کر لی کمپیریزن جو آج کل فیس دینی پڑھ رہی ہے اس کے مقابلے میں ہم مفت میں پڑھ گئے اب جتنے میرے ساتھی تھے کلاس فیلوز اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو بہت عزت دی تو ہم نے سوچا جی کہ کچھ نہ کسی فارم میں ہم اس ملک کو کچھ نہ کچھ ریٹرون کر دے تو یہ پاکستان سوسائیٹی اسی واسطے بنائی گئی اور اس کا مقصد صرف اس کے اوبجیکٹیوز ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں جن کی ریلیشن سویل انجینئرنگ سے بنتی ہے اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے یہ ہم جیسے آج ہم نے ایک سیمینار کیا ہے جو کہ ایک پاکستان میں اس ٹاپک پہ بہت کم سیمینارز ایسے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی اوپن ڈیویٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو اسی قسم کے ہاتھ ایشیوز جو ملک کے لیے ایک کانٹروورشل بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ٹیکنیکل ایشیوز ہیں زلزلے کے ایشیوز ہیں وینڈ ایشیوز ہیں یہ بالکل امریکن سوسائیٹی آف سیول انجینئرز جو نا اس کی لائن پہ یہ چلے گی کہاں تک ہمیں کامیابی ہوتی ہے یہ جی اللہ انشاءاللہ وقت ہی بتائے گا لیکن مجھے کافی امید ہے کہ یہ سوسائیٹی کافی اچھی چلے گی ابھی تک آپ کو کیا رسپونس ہے یعنی لوگوں کا مجھے تو یہاں پر بات کر کے لوگوں سے لگا کہ کافی پوزیٹیو ہیں لوگ سوسائیٹی کے کے میں تو آئم ریلی اوورویلمت with the response today I have got rather we have got and we are really excited اور مجھے تو جی لگتا کہ ہم اتنی جلدی ممبرشپ بھی اتنے لوگوں کو دے سکیں کہ جتنی آج ہمیں لوگوں نے ممبرشپ فارمز لے لیے ہیں تو انشاءاللہ جی یہ سوسائیٹی بنائی گئی ہے جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے اس میں ہم ضرور کافیاب ہوں گے ہماری نیتیں ٹھیک ہیں and we have noble intentions صرف انجینرنگ اور خصوصاً civil انجینرنگ کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے جی wonderful صاحب یہ جو آج کا سیمینار آپ لوگوں نے اس کی خوبصورت بات یہ تھی کہ بہت انٹریکٹیو تھا اور بڑا کھل کے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس کے صرف تعلیہیں ہی نہیں بجائی گئیں بلکہ negative and positive دونوں سائٹس کو ڈسکس کیا گیا یہ آپ لوگوں کو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑا اس کا credit جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا فارم رینج کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز آپ آئندہ بھی کرتے رہے ہیں ہاں جی بالکل ہر مہینے ہوگی ہاں جی ہو سکتا ہے اس کیل پہ ہر مہینے نہ ہو لیکن کم اس اس سے پہلے ہمیں کر چکے ہیں ہم نے اس پہ کری وہ civil engineering contract law پہ ہم نے کیا تھا لیکن چھوٹے اس کیل پہ تھا یہ چونکہ لانچنگ کرنی تھی اس کیل بڑا ہو گیا لیکن ایسے اور اس سے چھوٹی اس کیل پہ بھی یہ ہر مہینے ایک سیمینار ہمارا ہوگا تو اس طرح ان کی جو سیمینارز ہیں ان کی جو ریکمینڈیشنز ہیں آپ کے خیال میں وہ آپ کو کئی ارباب اختیار تک منتقل بھی کرنی چاہیے ہاں جی بالکل ہم جو منسٹری آف سائنس اس کو اور پی ای سی کو جس کے چیئرمن صاحبی تشریف لائے تھے ان تک ہمیں ساری باتیں پچھائیں گے بلکہ آج تو میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کیے کہ آپ پی ای سی کو ریکنگائز کریں از ای تینک ٹینک ریکنگائز کریں اور تاکہ ہماری رسائی گورنمنٹ تک ڈائریکٹ ہو جائے ہم ان کو یہ اپنی آرہ سے اپنی آرہ دے اگاہ کر سکیں بلکہ سار thank you very much wish you all the best very kind of